اسلام علیکم ناظرین سیکریٹری رہنے اینہ دا سیاست دے ہوتے بڑا تجربہ ہے گا ہے اور بہت سارے ملک پاردے جڑے ایم اینے ایس ایم پی ایس دے دوسرے جڑے بڑے سیاست دان نے انہوں نے بیٹھکا دے بیٹھے اور اس تو بعد اینہ دے مشورہ دے نال نماز شریف دی حکومت چل دی رہی اس تو بعد سیڈنہ موجود ہے گئے نے پیر یوسف شاہ صاحب پیر یوسف شاہ صاحب جڑے نے اے مذہبی سکولر بھی ہے گئے نے اور اس تو بعد روحانیت دے ہوتے اینہ ساڑے نال بڑے معروف صافیے گئے نے منیب صاحب موجود ہے گئے نے منیب صاحب دے کالم جڑے نے او چاہے ملکی ہون چاہے بین الاقوامی ہون اونا دے اتے انہوں نے بڑا ابور آسلے اور انا دے کالمانے نا صرف پاکستان بلکہ پاکستان تو بار بھی بڑی توم مچائیے تنازے نصی اپنے گفتگو دے گا سب تو پہلے کرنل مشتاق طہر خلی صاحب پولو کرنگے کرنل صاحب ساڑے آئیدے پروگرام دا مقصد ہے گئے کہ اے سوالے ملک نو جڑے درپیش مسائل لے گئے نے اونا دا حل کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم دورانی صاحب مسائل تو ڈھیروں کے ہیں اگر ان کو گنا جائے تو یہ ایک غریب ترین شخص سے لے کر اوپر تک زرداری صاحب تک جاتے ہیں اور پھر زرداری صاحب سے شروع ہو کے پھر واپس ایک غریب تک آتے ہیں تو تمام ملک مختلف قسم کے مسائل میں گرا ہوا ہے چاہیے تو یہ ہے کہ ہم ان مسائل کو پہلے جانے کے وہ مسائل کیا ہے پہلے بڑے مسائل کو سامنے رکھیں ان کی ترجیحات رکھیں اور ان ترجیحات کے مطابق ان مسائل کا حل پیش کریں سب سے جو بڑا مسئلہ اس وقت میں سمجھتا ہوں وہ ہے آپ کی دوڑی ایکانومی ہی غریب ایک وقت دی روٹی واسطے ترس ترس کے پھر پھر دا مہنگائی آسمان تو بھی اتے چلی لیے بے روزگاری دا یہ حال ہے کہ پڑے لکھے جڑے رڑکے نے انہوں روزگار میں ملدا تو اٹھا پہ مار اس ساری تکلیفتے واسطے جو میں سمجھتا ہوں بڑے بڑے جڑے کام کیتے جا سکتے ہیں اور فوری کام بنے ہو جڑے کیتے جا سکتے ہیں سب تو پہلے تو ایک کرو گی کہ تسی جڑے ایکنامکس کے ایکسپرٹ نے انہوں نے کٹھا کرو کٹھا نظر اس کے کہ کوئی ایکنامکس ایکسپرٹ جڑا ہے وہ پیپل پارٹی تا ذہن رکھ دا ہے یا کسی پارٹی تا ذہن رکھ دا ہے انہوں نے کٹھا کرو انہوں کو بھائی دی اے پرابلم نے دسو کس طرح حل کرنے ہیں اوہ جڑا حل پیش کر دینے یا ایک تو زیادہ حل پیش کر دینے یا حل پیش کر دینے کہ پہلے ایک کرو تو بعد اچھے کرو اوہ جڑا حال ہے انہوں نے لے کے تسی اپنے سارے لیڈر ان کے سامنے لے جاؤ جڑے سیاسی لیڈر نے چاہے اسمبلی بیٹھے نہیں چاہے بار بیٹھے نہیں اسے کہے نہ خیال کرو جی وہ فلانا پسند نہیں کہ فلانے نے ساڑے خلاف بیان دیتا ہے کہ فلانا برا ہے کہ فلانا سارا نوے کٹھا کرو مشاورت کرو کہ اس جڑا ایکانومی دا ایک ساڑے تے بڑا سخت بوجھ یہ عوام تے اور حکومت تے بھی بہت اس تو کس طرح اسی حل کر سکتے ہیں دیکھیں آپ بڑی عجیب و غریب قسم کی مثال ہے کہ ساڑے کل پٹرول تے گیس دی قیمت ایک سو انتالی روپے دے اس حابتے جس وقت بار دنیا بیرل سی پٹرول دی اس وقت مقرر ہوئی آج جڑا پتہ لگا ہے کہ وہ ستانمی اور چھانمی تے پہنچ گئی ہے لیکن اساڑے پٹرول دی اور گیس دی قیمت تو تھی کھڑی ہے کیوں کچھ طریقہ ہونا چاہیے اسی طریقہ چھوٹ چھوٹی گال ہے سبڈی لینے سے جانے ہاں مارکٹ ایک لپ دیے گی چالی روپے کے لوگ کہ آگ کے شہر ایک کسے لینے ہاں تو مل دی جی ستر روپے کے لوگ اور بھئی یہ تری روپے کے لوگ کس طرح با دی گیا ہے اور مارکٹ والا ہے کلو جڑی چالی روپے کے لوگ وہ تو اس کلو بھی کٹو ہونی چاہیے کچھ سسٹم ہونا چاہیے کچھ طریقہ ہونا چاہیے اس چیز نو چیک کرنے ہر سے کوئی مجسٹریٹ رکھو یا تُس ہی آپ نے لوکاں دی کٹھیاں کو کمیٹیاں بڑھاؤ جنہیں مختلف اور اگر وہ جڑے بنے نے تو وہ پھر میرے خیلے سیاسی یا کوئی اور تمغے آسل کرنے سے بنے نے وہ صحیح بندے نہیں انہوں نے تو بھی کرو جڑے لوگ اماندارینا کام کرنا چاہیے ہیں کٹھا نہ در اوپسی طبکے نل تلق رکھتے ہیں پارٹی نل تلق رکھتے ہیں انہوں بلائے کیا تو اس لیتے کیسے باقی مسائل دی گاندی ہے یہ صاحب جس طرح کرنل صاحب فرما رہے ہیں کہ ایس طرح کمیٹیاں بنیا چاہیے ہیں انہوں نے ہر حکومت جڑی ہے اور کمیٹیاں بنان دی ہے عوام نو ریلیف دین واسطے لیکن مسائل لے گئے ہیں کہ دن با دن وقت دے چلے جا رہے ہیں تو اسے کی سمجھ دیو کہ کیا انہوں نے ذاتی پسند نا پسند ہون دی وجہ تو ہر بندہ جڑے گئے ڈنگ ٹپاو کم کری جا رہے ہیں فیصل رائی فرسٹ افال میں تھوڑا بڑا شکر گزارا پنجاب ٹی وی تا شکر گزارا کہ تسا من چانس دیتا کہ میں اس فورم پر بیٹھ کے کوئی گربات کر سکا ترمی کرنل صاحب نے جس طرح فرمایا ہے بلکل ٹھیک انہوں نے کہا کمیٹیاں تسا بھی ٹھیک کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ کمیٹیاں ہونی چاہیے ہیں تسا کہا کمیٹیاں موجود ہیں ہر لیول میں موجود ہیں میں یہ پرابلم ایکشل یہ نہیں ہے ایک پرابلم نہیں ہے کہ کمیٹیاں ہیں یا کمیٹیاں نہیں ہیں نویاں بنائیے کہ پرانی انہوں لے کے چلیے میں پورے نظام رو بڑا سٹڈی کیتا ہے تو میں اس نتیجے پہنچے ہم کہ اسی لوگ مذہبتوں بہت دور ہو گئے ہیں ہر لیول تے دور ہو گئے جس طرح کرنل صاحب نے فرمایا کہ مسائل کا ایک امبار ہے جڑھا ہے چھوٹے تو چھوٹے شخص تو لے کے اور ہیڈ آف دی سٹیٹ تائیں اب پڑھ دا ہے انفرچنیٹلی انلیکی لی اسی مذہب تو بہت دور ہو گئے ہیں دیز آر ویری مائنر تینکس کب جے اسی مذہب دے وچ ہوئی ہے یا مذہب نو اسی پھڑے ہوئے یا مذہب نے سانو گرب کیتا ہوئے یہ کمیٹیاں ماندیاں نے فلاپ ہو جاندیاں نے وہ دی بے شمار انٹرسٹ آجند نے کتے سیاسی انٹرسٹ آجند آجے کتے مادی انٹرسٹ آجند آجے کتے کوئی انٹرسٹ آجند ہے کتے کوئی انٹرسٹ آجند ہے کوئی بھی بندہ کس سے بھی لیول تیسلے کم کر رہے ہیں خواہ وہ پانڈی ہے خواہ وہ ہول سیلر ہے خواہ وہ آٹی ہے خواہ وہ ایک مہلے دا دکان دار ہے ہر بندہ ایسے لے ایسے جنگ اچھیا ایس ریس اچھی دوڑ رہے ہیں کہ میں زیادہ تو زیادہ پیسے کیویں کما سکنا اگر اس سے اس تو وڈے لیول تے تو اسی آجاؤ تو جنگ پیسہ ہے وہ ایس دوڑ چے لگنے کے اسی زیادہ تو زیادہ تو زیادہ پوزیشن زیادہ تو زیادہ تاکتور کیویں ہوسکنے ہیں ایلوکی میں صحیح دیت ہے مطلب میری اپینین نہیں ہے کہ آپ جتوں تہین تسیب مذہب نو thoroughly study نہیں کر دیں انہوں اپنے اپلائی کریں ہر بندہ اپنے آپ تے اپلائی کریں میں آپ کو نا پوائنٹ کروں کہ فیصل صاحب تسیب یہ کرو سارے تو پہلے ہوں منہوں اپنے آپ تے اپلائی کرنا چاہے رہے ہیں اب تسیب اسلام دی تاریخ دیکھو کہ شروعات جو اسلام تو خیر ایک شروع کا مذہب ہے لیکن جس اسلام کو ہم جانتے ہیں جو تو ہیدی شروعات ہوئی ہیں فسٹ آف آل سرکارِ دولم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتِ بابرکار تویں شروع ہے کم اس تو بعد فیملی چاہے ہیں فیملی تو بعد ہو قریش ٹرائی بھی چاہے ہیں ٹرائی بھی تو پھر ہو پھیل لگے ہیں سارے تو پہلے اپنے آپ تے کرو نا جی اسیب منیم صاحب تسیب کیونکہ اے سوالے جنال بے شمار کالم میں لکھ چکے ہو معروف صافی ہو میں چاہنا کہ تسیب دوسروں کے بگاڑ دی اصل وجو ہاتھ کیے گئے سب سے بہلے میں پنجاب ٹی وی تا شکر گزار رہے ہیں کہ پنجاب ٹی وی نے انہیں سلک دے انہیں برننگ اشو تے خوبصورت محفل جڑی ہے جمعی ہے اور دوسرے میں توڑا شکر گزار رہے ہیں کہ تسیب اپنے پروگرام چھو میں اندعوت دیتی میں توڑا پروگرام دی بساتت نہ گزارش کرنی چاہوں گا کہ کنل صاحب نے ایک اپنا تجزیہ پیش کیتا ہے اور شاہ صاحب نے اپنا تجزیہ پیش کیتا ہے گل جیڑی ہے بنیادی طورت یہ ہے کہ ریاست دے وچ جڑا بہران ہے سڑا جڑا بہران جدی تر میرے فاصل دوستان اشارت ہے بنیادی طورت پر بہران ریاستی بہران ہے ریاست دے تمام ادارے بہم آپس دستوں گربان اسی دیکھتے ہیں کہ سات مارچ دوہزار سات تو دوہزار سات تو اسی دیکھو کہ سپریم کورٹ اور پارلمنٹ اور پریزیڈنٹ اور ایوان سیدور اور پرائیم سٹر دنال ایک مسلسل مہا ذرائی دی کے فیاد ہے اور او دی وجہ تو اسی دیکھو کہ سارا جڑا سسٹم آف دی سٹیٹ ہے بیسنس آف دی سٹیٹ ہے او سارا جڑا جم کے رہ گیا ہے اور خدا خدا کرنا کے ہوئے ہے کہ ایس سال الیکشن ہوئے اور ادباد جا کے اسی کچھ جڑی ہے سورت جڑی ہے دیکھ رہے ہیں لیکن بنیادی طورت میں سمجھ دیا ہے کہ ضرورت سمردی ہے کہ ساڑے زندگی دی ہر شو بیچے کولا پھیلنا تزاد ہیں اور منافقت جڑی ہے جتے میں سامینہ کے ادارے ہیں دو بیچے تو ساڑے رویان دو بیچے بڑی منافقت ہے شاہ صاحب نے بزادتا ہے بلکل ٹھیک ہے کہ سانو اسلاح دا آغاز جڑا ہے اپنے آپ تو کرنا پائے گا اگر میں کسے دوسرے نوں کسے ادارے نوں یا کسے حکومت نوں یا کسے سیاسدان نوں یا کسے فرد نوں برا برا کے اندر جائے میں اپنی اسلاح شروع کر لگاں میں اپنے آپ نوں ٹھیک رکھاں تو میں سمجھ دا ہے کہ میں ایک موڈل بن سکتا ہوں تو ویسے بھی ساڑا مذہب یہی کرنے دا ہے کہ اسلاح ہے وہ اپنی ذات تشروع ہوتی ہے اس سارے بگاڑ دی اسلاح جڑی ہے بنیادی تو ہوتے ہیں کہ پھر ریاستی ادارے ہم آپسے دست و گربان ہیں ایک ادارہ ایسا ہونا چاہیدہ ہے کہ جڑے تمام ادارے ہاں تے چیک رکھیں خواہو عدی ہے خواہو مکند ہے خواہو عبانے صدر ہے خواہو پرائیم سٹر ہوس ہے کہ اینا تے درمیان جڑے معاملات ہیں وہ کس طرح چل رہے ہیں دوسری گل دوسری گل دوسری گل ہے کہ میں جانا ہے کہ جڑا ساڑی قومی افجیتی دی اس لئے بہت ضرورت ہے کیونکہ اسی پاکستانی کارٹے ہیں اسی پنجابی سندھی بلوچی پتھان پختون جڑے ہیں اے بوتے ہیں پھر زاتان میں مسئلے ہیں اے میں سمجھنا ہے کہ اسی تقسیم در تقسیم جڑے ہیں منیب صاحب اسی تاڑی گالی جڑی ہے کرنی صاحب دینال میں کرنی صاحب نوہے دے ایڈ کرنا چاہ مانگا کرنی صاحب کیونکہ تاڑی ایک بڑا واسٹ ایکسپیرینس ہے بطور پولیٹیکل سیکریٹیو پرائم نیسٹر تو اسی صرف پنجاب دی سیاست نہیں کی تھی بلکہ تو اسی آل آور دا پاکستان جڑا اور مختلف سیاست دننا ملے گی ہو تو اسی جو منیب صاحب گل کر رہے ہیں اوہ دی روشنی دے دستوں کے اونٹ کس کروٹ بیٹھ دا نظر آ رہے ہیں میں جناب دورانج صاحب پہلے تو ارض کرنگا کہ ساڑھے ملک دی کرپشن ایک بہت بڑی بیماری ہے اور سب لوگانا جسے دوست شامل نے تو میں ذات نظر بھی شامل ہوں اے معذرت نہ لے گال کرنا چاہنا کہ اسی ہر شخص اپنے کسی نہ کسی طور پہ کرپشن میں ملویس ہے اب اس کرپشن کو ختم کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے جیسے کاج عظم رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک گورنر جنرل کی جو کیبلیٹ کی میٹنگ تھی اس کے دوران میں انہوں نے فرمایا جب یہ کہا گیا کہ پنجاب کی حکومت میں کرپشن ہے اس میں میرے والد صاحب بھی خوش قسمتی سے حاضر تھے وہ اس کے راوی ہیں تو جب سارے لوگوں نے کہا کہ جی نواب صاحب تو بڑے نیک ہیں وہ کرپشن نہیں کرتے تو اس کے بعد کاج عظم رحمت اللہ علیہ نے جو اس وقت ایک بات کی وہ میرے خیال میں ایک بہت بڑی بات ہے انہوں نے کہا کہ جنٹرمن ترجمہ اس کا یہ ہے کہ میں نے اس سے بڑا جھوٹ کبھی زندگی میں نہیں سنا کہ اوپر والا ایماندار ہے وہ کپ نہیں ہے تو نیچے والے سارے کرپ ہیں اور کہا بھی جاتا ہے کہ برف جو ہے وہ اوپر سے پگلتی ہے نیچے سے نہیں پگلتی تو پہلی تکلیف یہ ہے کہ ہمارے ایمانے ہوں ہر شخص ہو میں کسی ایک خاص طبقے کو الزام نہیں لگا رہا ہر مہاشرے میں اس حد تک کرپشن پھیل گئی ہے کہ کوئی کسی کو کوئی شخص جو ہے آج اگر آپ پاکستان میں ایک اعلان کر دیں اپنے ٹی وی پہ کہ جو شخص کہتا ہے کہ جی میں آنسٹ ہوں اس کو لے آئے تو شاید کوئی نہیں آیا کہ آپ کا پروگرام خالی چلا جائے کیونکہ کوئی ٹیکس نہیں دیتا کوئی دس روپے کی چیز لے کے تیس روپے کی بیٹ رہا ہے کوئی زخیران دوزی کر رہا ہے کوئی چور بزاری کر رہا ہے کوئی سمگلنگ کر رہا ہے کوئی دنیا جہاں کی جتنی گندگیاں ہیں وہ ہمارے معاشرے میں پھیل گا تو ایک تو یہ ہے کہ اس میں ضروری یہ ہو گیا کہ تمام لیڈرز اپنے اپنے طور پہ اس قائد عظم رحمت اللہ علیہ کی اس بات پہ اٹک جائیں کہ ہمیں اپنے طور پہ آنسٹ ہونا ہے وہ مثال نیچے ٹریبل کرے گی میں بھائی کی بات سے بھی بلکل متفق ہوں کہ ہمیں ذاتی طور پہ یہ دونوں طرف سے ہونا کام ایک تو اوپر کے لوگ اور ایک پھر نیچے کے لوگ مل کر اس چیز کو کریں اور ایک ایک قسم کی آپ سوسائٹیز کہیں اپنے انجمنیں کہیں جو یہ لے کے بات پہنے کہ جی سچ بولو کھاؤ نہ پیو نہ جاتی نہ کرو گراف روشی نہ کرو دعائیوں میں گندگی نہ ڈالو ایتے گلن اسی اپنا پیر صاحب تاڑے کلوں اے پوچھنا چاہاں مانگے کہ جس طرح دے حالات ان بڑ گئے نے خاص طور دے ہوتے کہ جدے ویچ امریکہ سانو تمکین دے رہے ہیں او دے واسطے سانو ساڑی قوم نو او دا کی جواب دینا چاہید ہے جدو کہ ساڑی قوم دے ویچ بھی کچھ ایسے لوگ شاملے گئے نے جڑا کہ انہوں نے پٹھوے گئے نے اور انہوں نے اسے کم کر دے پہنے درہنی بھائی گل ہے کہ فرسٹ آف آل آئی اپریشیڈ کننل صاحب کننل صاحب نے فرمانے قائد سنایا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا جی کھوٹ میں جڑا کرپٹ نہ ہوئے انہوں نے میری گلنو سیکنڈ کیتا جائے ایچلی ایتھے نظام ٹھوڑا جاؤ اُلٹی گنگا آباد رہی ہے ایتھو کرپشن اتھو تھلے چل رہی ہے تھلے ہوتے چل رہی ہے اسے میں ڈیفائن کرنا پیدا ہے جی 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 تھلے ہوتے جاری گی کرپشن کہ this is very minor کرپشن جو اتھو تھلے آرہی ہے تو اوف 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 that's huge very true لیکن دیکھو نا ہر کوئی دوجہ تھی الزام لاگ کہ آپ بات جان گیا پھر انہوں نے بڑی خوبصورت گل گی تھی کہ ماشرے میں گندگی آگئی ہے یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا we are the part of this معاشرہ کنن صاحب is the part I am the part منیم صاحب is the part you are the part of this very true we are گندے I 100% agree with you چاہے ہو وزیراعظم جے چاہے ہو فارنس سیکٹری جے انٹیریر سیکٹری جے منیسٹر جے MNA MPA پانڈی جے پیٹرل پمپے اپنے اپنی گندگی آپ چاڑھو سر میں امریکہ دا خاص طور دوں تھی یہ میں گناہ بھی میں گناہ بھی میں گناہ بھی پسی گل میں پسی گل میں پسی گل میں جب جتنی دیر تہیں تسی یونائٹ نہیں ہوں دے نظریات تے خیالات تے فرمودات تے you can't fight with America you can't fight with anyone America is a super power America is a super power even then کیا ساتھ ایمان کمزور نہیں of course of course we are not in the line of Allah we are in the line of fire جی ساتھ تسی منیم صاحب دواری صاحب تسی بڑا سینسٹیف موضوع شیڑا بڑے حساس موضوع تے تسی گل کیتی ہے دیکھو میں پہلے بھی دواری صاحب جب آپ چیز میں جناب نے گزارش کیتی سی کہ بنیادی طورتے اسی پاکستانی نہیں رہے اسی پنجابی ہو گئے اسی سندھی ہو گئے ایسی بلوچی ہو گئے ایسی پکتون ہو گئے ایسی سرائکی ہو گئے پھر اگے سی ڈیس آتاں شروع ہو گئی ہیں میں سمجھ دائیں کہ جس خطری طرف تو اسی اشارہ کیتا ہے وہ خطرہ جڑا پر وقت ہے اور وہ خطرہ جڑا ہے جن اگریزی جکندیس رائٹنگ او دوال نوشتہ دوار ہے آج صورتحال ایک ساڑی مغربی سرحت پاکستان اور امریکی فوج جڑی گورہ فوج ہے سنتی ملکہ جڑی فوج ہے ایسی آف وہ ایک کٹھی ہے اور انہوں در ہے کہ پاکستان در جڑا ایٹمی پروگرام ہے کہ پاکستان در استحقام والے پاسے نا لے جاوے پاکستان اگر اپنے پیراندے کھڑا ہو گیا پاکستان اسلامی ورلڈ ڈیک رول موڈل ہوئے گا اس لیے وہ گاہے بگاہے ایسی سائششان کر دے رہن دے جنہیں مقصد پاکستان وہ کمزور کرنا ہوندہ ہے خارجی سطح تھے داخلی سطح تھے انہیں سائششان در نپٹن در واحد حربہ ہے کہ اسی اپنے آپ ایک کوٹ رکھئے اسی پول جائیے وقتی طورت ہے کہ اسی پنجابی ہیں بلوچ ہیں سندھی ہیں صرف صرف پاکستانی مند کے ایس صورتحال در مقابلہ کرنا ہوئے گا لیکن ملیم صاحب جڑی خلیج ویچ پیدا ہو گئی ہے نجی اس خلیج نے دور کتا جا سکتا ہے اس خلیج نے اگر اپنا ساڑا کال آف فیل ٹھیک ہو جائے اگر اسی اپنے رویے جو منافقانہ رویے اسی منافقانہ رویے اسی منافقانہ رویے چھڑ دیئے ہر چیز ٹھیک ہو جائے ملیم صاحب نے اور پیر صاحب نے بڑے خوبصورت الفاظ میں پیر صاحب کا جو ویو ہے کہ ہمیں دینی لحاظ سے اگر ہم ملکی قدروں اور اپنے اپنی دین پہ امس کریں تو بہت سی جو برائیاں ہیں بلکہ ساری برائیاں باہر ختم ہو جاتی ہیں اور اس درکل سے ملیم صاحب کا بڑا خوبصورت ہے کہ ہم اگر جب تہتی آپس میں کریں اور بجائے فرقہ پک اور مختلف فصاداری کریں تو اس سے بھی ہماری لیکن بات یہ ہے جی کہ اگر آپ ملکی لحاظ سے یہ خاص کا جو آپ فارٹا کا اور جو فورسز ہیں ان کا جو ذکر کیا بھائی نے جب تک آپ اپنی ملکی مفاد کو پسپسٹ ڈال کر دوسری پاورز کے مفادات کے حوالے سے آپ فیصلے کریں گے تو بات یہی ہوگی مشرف صاحب نے ایک ٹیلی فون پہ سات ڈمانے من من کے ساڑھے واسطے ایک تکلیف پیدا کی تھی سوال پیدا ہندہ ہے کہ آیا ایک گل پیکٹیکل ہے کہ تسی اپنے ملکی مفاد ہوتے گل کرو تسی نقصان اسنی جاندے بلکہ فائدہ ساڑھے کل مسالہ موجود نواز شیف نے ایٹم بام کا دماغہ کیتا بڑا اس پریشر آیا بہت کچھ آیا لیکن اس نے ایٹم بام کا دماغہ کرتا اور ملکی مفاد یہ ثابت ہویا کہ اج ہندوستان تو آگوں کو تمقید آ رہے ہیں تو کوئی جانگ نہیں کر سکتا اس حوالے اس طریقے جس وقت کلنٹن نے یہ فیصلہ کیتا کہ افغانستان پہ عملہ کرنا ہے تو مانگ رہے سی کوئی ائرپورٹ مانگ رہے سی کوئی سمندری بندرگاہ مانگ رہے سی تو نواز شیف نے انکار کیتا پھر انہ مزائلہ ساڑھی چاہی کوروی گری کچھ نہیں ہو ہے کچھ نہیں ہو ہے تو ملکی مفاد اس کالج سے ہے اس واسطے جو وڈی گل خاص کر فورن افیرز میں یا بہار کے ملکوں کے ساتھ جو تلقات ہیں اس میں ایک بات مقدم اگر رکھ لی جائے کہ کسی صورت ملکی مفاد کے خلاف نہ کوئی معایدہ کیا جائے نہ کوئی کامپرومائز کیا جائے اور نہ ہی جھکا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک آپ کے باہر کے ممالک کے ساتھ تلقات ہیں وہ برابری کے اسے میں آ جائیں گے اور آپ کے ملک کو کوئی نقصان نہیں ہوگا میں گرل اٹ کرنی چاہاں گا کرنل صاحب نے بجاتا ہوتا ہے جو کیا میں اتفاق کرتا لیکن آج جی ساڑکل ایک خود مختار پارلیمنٹ ہے اوہ خود مختار پارلیمنٹ نائن لیون دے بعد جڑا امریکہ دا ایک نکی جی بریک دا تے ناظرین اپنے گفتگو دا آغاز اوٹھویں دوبارہ شروع کریں گے جتھے مکیاسی